موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں اب صرف آج ہم پڑھیں گے کچھ انٹرسٹنگ کچھ ہاس کچھ مزے گا پہلیاں 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 آپ کو پتہ ہوگا اکثر ہم لوگ آپس میں کزنز یا ہمارے گھر میں کوئی بھی پہلیاں پوچھتے ہیں مطلب بوجھو تو جانیں موسیقی اگرہ ہم سے کچھ پوچھا ہے تو ہم نے اس کو بوجھنا ہوتا ہے پھر اس کو جانن گے اس کو صحیح انسر دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ فرسٹ ہمیں دیا ہے فرسٹ ہماری پہلی ہے جنگلوں میں میدانوں میں شان سے پھرتا رہتا ہوں ہر جانور سہم جاتا ہے شکار پر جب نکلتا ہوں سر پر میرے تاج نہیں بادشاہ میں کہلاتا ہوں بوجھو بچوں کون ہوں میں بتائیں بچوں کون ہوں میں شیر کیا انسر ہے اس کا شیر نیکسٹ یہاں پہ دیا ہے انہوں نے دل کی چال میں چلتا ہوں سرپٹ بھی میں دوڑتا ہوں تیر سکتا ہوں پانی میں موجوں کی روانی میں طاقتور اور جاندار ہوں بہت ہی وفادار بوجوں بچوں کون ہوں میں کون ہو سکتا ہے یہ اس کا جواب ہے گھوڑا کیا جواب ہے اس کا گھوڑا نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ وان ہے اپنی بھی بولی بولوں سیکھوں میں تمہاری بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہوں ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے وہ اپنی بھی بولی بولوں سیکھوں میں تمہاری بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہوں وفا کبھی نہیں کرتا ہوں جتنا بھی تم پیار کرو جھٹ آنکھیں پھیر لیتا ہوں مطلب جھٹ فٹ سے بوجو بچوں کون ہوں میں بتائیں جی کون ہے یہ جو وفا بھی نہیں کرتا ہمارے ساتھ جتنا مرضی ہم اس کے ساتھ لگاؤ کر لیں اپنی بولی تو بولتا ہی ہے اور ہماری بولی بھی سیکھتا ہے اور کئی رنگوں میں ہوتا ہے کیا چیز ہے یہ ییس یہ ہے توتہ ویری گوڈ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں فور والے پہ کالا ہوں میں کالا ہوں لیکن بہت دلوالا ہوں کھانے کی کوئی چیز ملے تو جھٹ دوستوں کو بلاتا ہوں مل بانٹ کر میں کھاتا ہوں ہر جگہ میں پایا جاتا ہوں بوجو بوجو کون ہوں میں بوجو بوجو کون ہوں میں تو بتائیں جی کون ہے یہ کالا ہوں میں کالا ہوں ٹھیک ہے کون کوہ ویری گوڈ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لطائف لطائف ہوتے ہیں لطیفے یا کوئی مزاہیہ کلمات ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا یا بولنا ان کو بتانا ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں لطائف افصال ہم لوگ لطیفے بولتے ہوں گے آپ اس میں بھی تو آپ سب نے بھی بولے ہوں گے آپ کی فیملی میں سب راپس میں بات کرتے ہیں تو یہ لطیفے اکثر ہم لوگ اس کو سن کے خود فندوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو یہاں فرسٹ ہمارا لطیفہ ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے ایک لڑکے نے ریلوے ٹکٹ گھر کی کھڑکی میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ دیکھیں ایک لڑکا کھڑا ہے نا یہ ریلوے ٹکٹ گھار ہے ریلوے کا ٹھیک ہے ایک لڑکے نے ریلوے ٹکٹ گھر کی کھڑکی میں ہاتھ ڈالا اور کہا بابا جان کا ایک ٹکٹ دیجئے کیا بولا اس نے بابا جان کا ایک ٹکٹ دیجئے کلرک نے جو ادھر کا کلرک تھا اس نے تمام فہدیز چاہماری کلرک کا کلرک کا یہ کون ہے یہ ہے کلرک ہمارا کلرک نے تمام فہدیز چاہماری مگر اسے بابا جان کا اسٹیشن کہیں نہ ملا اس نے پوچھا یہ بابا جان کہاں ہے لڑکا بولا وہ پانی پینے گئے ہیں دیکھیں بچوں اس نے اب وہ ٹکٹ گھر میں آیا ٹکٹ لینے آیا اب جب ہم ٹکٹ گھر میں جاتے ہیں تو ہم جگہ کا نام بتاتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کا ٹکٹ چاہیے لیکن وہ جا کے کہتا ہے مجھے بابا جان کا ٹکٹ دے دیں مطلب بابا جان کا وہ جو وہاں کا کلٹ تھا وہ وہاں اپنی لسٹ میں دیکھنے لگے کہ یہ بابا جان کون سا شہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ شہر کہاں ہے یہ کون سا جگہ ہے تو وہ کہتا ہے اور یہ کہاں ہے تو وہ لڑکا بولتا ہے وہ بابا جان پانی پینے گئے ہیں مطلب وہ اپنے بابا کی بات کر رہا جس کا وہ ٹکٹ لینے آیا تو وہ جگہ کی بات نہیں کر رہا تھا نیکسٹ ہے استاد کوئی سے پانچ استاد جو ہے وہ شگیٹ سے پوچھتا ہے مطلب جیسے کہ میں آپ سے سٹوڈنٹ آپ میرے ہیں میں آپ سے پوچھوں گی کوئی سے پانچ پالوں کے نام بتاؤ تو آگے سے جواب شگیٹ کیا دیتا ہے تین مالٹے دو سیب مطلب اس نے پانچ پالوں کے نام نہیں بتایا اس نے گنتی میں پانچ بتا دیا ہے کہ تین مالٹے دو سیب تین اور دو پانچ لیکن انہوں نے تو پانچ پالوں کے نام پوچھے تھے نیکسٹ ہے اللہ دین نے چراغ گھیسا اللہ دین نے چراغ گھیسا اندر سے جن نکل آیا یہ جن اور کہا کیا حکم ہے میرے آقا جن صاحب کوئی مکان دلا دو اللہ دین نے کہا اللہ دین نے جن کو کیا کہا کوئی مکان دلا دو آگے سے جن کیا کہتا ہے بے پوف آقا اگر مکان مل سکتا تو کیا میں چراغ میں رہتا جن نے جواب دیا ٹھیک ہے یہ رہے آج کی ہماری پہیدیاں اور یہ لطیفیں تو امید ہے آپ کو سب کو مزایا ہوگا اپنا آج کا انٹرسٹنگ لیسن پڑھ کے ٹھیک ہے اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ